اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 235 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے تو اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جب عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے دوسرے نکاح کے سلسلے میں تو یہاں پر یہ قانون دیا جا رہا ہے یہ اے شروع ہو رہی ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا اور اس معاملے میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے اَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَتِ النِّسَائِ کہ ان عورتوں کو ان کی عدد کے دوران تم نکاح کا پیغام دے دو یہاں پر جو میسج ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ عورت فوت ہو گئی ہے عورت کا خاون فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے خاون کی عدد میں ہے اور عدد ہم نے بتائی کہ فوت کی کی صورت میں قرآن کتنی بتا رہا ہے چار ماہ دس دن اس دوران اگر کوئی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو پیغام بھیجوانا چاہتا ہے تو وہ صرف پیغام بھیجوانا سکتا ہے تو اس سے زیادہ نہیں تو کہتا ہے کہ ان عورتوں کو ان کی عدد کے دوران تم نکاح کا پیغام دو تو کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم دے سکتے ہو او اکننتم فی انفسیکم ایک تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا کسی کی دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو عورت عدد میں ہے میں اس سے نکاح کروں گا جب عدد ختم ہو جائے گی ایک تو یہ ایک اس نے پیغام دے دیا دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کے اندر دل میں یہ بات رہی اس نے پیغام نہیں دیا او اکننتم فی انفسیکم یا تم اپنے ارادہ کو اپنے دل میں چھپائے رکھو ظاہر نہ کرو تو کہتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے انسان ہے نا اس کے اندر کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ اس خیال کو یا تو پیغام کی صورت میں اس عورت تک پہنچا دے جو عدد میں اپنے آپ کو ویٹنگ پیریڈ میں ہے کیارمہ دہ دن یا پھر اس پیغام کو وہ نہیں پہنچاتا لیکن اپنے دل میں اس کے اندر ایک ارادہ ہے کہ میں نے اس خاتون سے شادی کرنی ہے جب اس کی عدد ختم ہو جائے تو کہتا ہے اس قسم کا جو ارادہ یا اس ارادے کا جو پیغام پہنچانا ہے اس عورت تک تو کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تم کر سکتے ہو اور آگے کہہ رہا ہے اور اللہ کو علم تھا کہ بلا شبہ تم عورتوں ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے یہ ستذکرونہ ہنہ ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ان عورتوں سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا ایک عورت کا ہزبن فوت ہو گیا وہ ویڈو ہے اور اب اس کے عدد گزاری ہے چار ماہ دف دن تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ملنے والوں میں یا برادری میں کسی کے ذہن میں آئے کہ میں اس سے نکاح کروں گا تو کہتا ہے یہ خیال آجانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے یعنی تم جو ہے ایسا خیال اگر آ جائے تو یہ نہ سوچو کہ یہ کوئی برائی کا خیال ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہونی وہ معروف طریقے سے چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی یوں کہہ لیں کہ عزت و ناموز یا اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہیں اس کا خیال ضرور آئے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں جو قرآن منع کر رہے جس چیز سے وہ یہ ہے یہ ہے جی چیز جس سے وہ منع کر رہے کہتا ہے کہ تم ان سے خفیہ طور پر نکاح کا وعدہ نہ کرو یہ ہے جی اصل چیز خیال آ جانا نکاح کا یہ کہتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان سے کوئی خفیہ نکاح کا جو وعدہ ہے یہ نہیں کرنا ان سے خفیہ خفیہ نکاح کا وعدہ نہ لو تو اس چیز کو قرآن کریم منع کر رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں ہاں جس چیز کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ تم دستور کے مطابق ان سے بات کرو اب یہ دیکھیں قرآن کریم خواتین کی بھی اور پوری فیملی کی عزت احترام کو کتنا وہ پریلٹی دیتا ہے کتنا اس کو مقدس رکھتا ہے کہ کہیں کسی کا کوئی جو 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 ایمیج ہے وہ خاتون کا یا اس بندے کا وہ ڈیمیج نہ ہو اس کا ایمیج بلند رہے لوگوں کے ہاں تو دلوں کے اندر پاکیزگی رہے ہیں یہ ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات جس کو انسانی عقل جو ہے وہ سوچ نہیں سکتی یہ چیز یہ ذابطے اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان ان کو نہیں وضع کر سکتا اس کا جو کرییٹر ہے وہ ہی ان ذابطوں کو دے سکتا ہے تو معروف طریقے سے بات کرنی ہے معروف طریقہ وہ جس کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے جس کو قرآن ریکگنائز نہیں کرتا وہ معروف نہیں ہوگا اور آگے کہتا ہے اور اس وقت تک تم نکاح کی گیرہ کو پختہ نہ کرو یہ اکدہ کہتے ہیں گیرہ کو نکاح کی گیرہ ظاہر ہے شادی گیرہ ہوتی ہے نا عورت اور مرد کا ایک ساتھ ہوتا ہے وہ جڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک گسرے کے ساتھ تو اس کو قرآن کریم گیرہ کہتا ہے گیرہ میں وہ دیکھنے چیز کس طرح ملی ہوتی ہے اس طرح مرد اور عورت ملے ہوتے ہیں تو یہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نکاح کی گیرہ کو اس وقت تک مضبوط نہ کرو اس کا عظم نہ کرو عظم پختہ ارادہ کو کہتے ہیں determination اس وقت نہ کرو جب تک کہ مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے جو خواتین کی چار ماہ دخ دن ہے اس کے خامنفوت ہونے کے بعد جو مدت ہے چار ماہ دخ دن کی جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کی گیرہ کو وہ پختہ نہ کرو یعنی نکاح کی کوئی کاروائی نہ کرو یہ ہے کہ اس عدد کے دوران کسی قسم کا کوئی نکاح کی کاروائی نہیں کرنی یہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور آگے کہتا ہے وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَا لَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جان لو کہ اللہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا بلکل وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور تمہارے دلوں میں کوئی اچھا خیال ہے معروف چیزیں ہیں اس کی روح سے تم کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی اس کے علم میں ہے اور آگے کہتا ہے فَحْضَ رُوحُ یہ بڑے قابلِ غور لفظ ہے اور اس کا ترجمہ وہ اللہ سے ڈرو اللہ ہی سے ڈرو بھی اللہ سے کیوں ڈرو یہ بات کیا چیز ہے فَحْضَ رُوحُ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے قانون کی خلاورجی سے بچو اگر تم اس کی خلاورجی کروگے تو ظاہر انجام جو ہے وہ تباکن ہوگا تو اس برے انجام سے ڈرو یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا اللہ کے قانون کی خلاورجی سے بچنا ہے کیونکہ اگر اس سے نہ بچا جائے اس کی وائلیشن کی جائے تو انجام تباکن ہوگا اس انجام سے ڈرنا تو یہ اس کا مطلب ہے اور آگے کہہ رہا ہے وَالَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے غفور کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے قانون کی روح سے حفاظت دینے والا ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے انسانوں کو حفاظت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ اللہ کے قوانین کو سمجھے اور فالو کریں اگر وہ ان قوانین کو پڑھ رہے ہیں فالو نہیں کر رہے ثواب کی روح سے تو حفاظت تو نہیں ملے گی تو حفاظت اسی وقت ملے گی کہ ان قوانین کو انڈرسٹینڈ کریں پھر ان کو امپلیمنٹ کریں ان کو فالو کریں تو اس سے پھر معاشرے کو حفاظت ملتی ہے حلیم حلیم کیا ہے کہ اللہ کی جو قوانین ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے قوانین نہیں ہے کہ وہ کہتا بس کرو تو بس وہ اس کی کوئی فلاسفی نہیں ہوتی بس اس نے کہہ دیا کرو حلیم کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہیں نہیں پکڑتا جیسے کوئی ڈکٹیٹر حکمران دوتا ہے وہ انسانوں کو سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ حلیم ہے اس کے ہاں بردباری ہے ٹولرنس ہے وہ ٹولرنس سے دیکھتا ہے چیزوں کو اس کے اندر غصہ یا انتقام یا ڈکٹیٹر شیپ وہ نہیں ہے تو کہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ نہیں پکڑتا تو انسان اگر قوانین کو فالو کریں ان سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہیں ان سے وہ درگزر کرتا ہے ان کو اگنور کر دیتا ہے بس یہ کہ اصولوں کی خلاورجی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب اصولوں کی خلاورجی ہوگی تو خود انسانوں کا معاشرہ ہی تباہ ہوگا اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے تو تم اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا اپنے معاشرے کو اپنی سوسائیٹی کو تم نقصان پہنچاؤگے اگر تم ان قوانین کی وائلیشن کروگے لیکن اس میں جب تم قوانین کو فالو کر رہے ہو تو اس کو فالو کرتے ہوئے کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو وہ کہتا ہے وہ اس سے درگزر کرتا ہے تو اس کے ہاں ٹولرنس ہے اس کے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دینا شروع کر دے تو یہ حلیم بڑے یہاں پر لاکر وہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ عورت کا خاون فوت ہو گیا تمہارے دل کے اندر کوئی خیال بھی آ سکتا ہے تو یہ نہیں کہ اس خیال کی آنے سے کہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ تم نے اس سے نکاح کرنا ہے تو وہ تمہیں پکڑ لے ہاں تم نے کیوں خیال کیا اس کیوں تو کہتا ہے اس کے اوپر نہیں ہم پکڑیں گے ہاں نکاح کی اگر وہ عدد کے بغیر اگر تم نے کوئی نکاح کی کاروائی کی عدد پوری کیے بغیر تو اس کے اوپر تمہیں نقصان ہوگا اس کے اوپر قانون کی روح سے تم تمہارے اوپر گریفت آئے گی لیکن خیال کی آنے سے گریفت نہیں آئے گی کہ تم یہ سوچو کہ ہم نے نکاح کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ پکڑ لے اس کے اوپر نہیں تو نکاح کی جو کاروائی ہے وہ عدد کے بعد پہلے کوئی پیغام بھیجا جا سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ ایک فطری چیز ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو آپ خود سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ